بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہروں ٹکنولوجز کے پلٹ فارم سے میں ہوں عرفہ آر بی آدمیرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے مادر ملت آبروے ملت جو کہ محمد رفیق عالم صاحب کی تصنیف ہے مادر ملت آبروے ملت جو ہے اس کتاب کو ست سالہ یوم مرادت پر تیسرا انام بھی مل چکا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو جو اس کے رائٹر ہے محمد رفیق عالم صاحب ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ رفیق عالم صاحب جو ہیں وہ انتہائی محب وطن پاکستانی تھے کیونکہ آپ تحریک پاکستان قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے شاہد تھے آپ کو قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علی لیاقت علی خان سردار عبدالعب نشتر اور چودری محمد علی سے دلی وابستگی تھی آپ روزنامہ نوائی وقت میں بیاند اور بیاند کے نام سے کولم لکھتے تھے جب سال دوہزار تین کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنار سے منصوب کیا گیا تو بہت سے کلمکاروں کی طرح محمد رفیق علم صاحب نے بھی مادر ملت کی سوانی اور کارناموں کے حوالے سے کلم اٹھایا اس کتاب میں مصنف نے مادر ملت کی زندگی کے شب و روز کا وسیع و امیق متعلیہ پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ کیام پاکستان کے پس منظر اور پیش منظر پر بھی روشنی ڈالی ہے محمد رفیق علم صاحب مشکل سے مشکل موضوعات کو بھی آسان بنا کر کاری کو تصویر کے دونوں رکھ دکھا دیتے ہیں جس طرح 1965 کا صدارتی اندخاب ہوا تو مصنف نے ایوب خان صاحب کا نقطہ نظر بھی منوان بیان کیا اور اس کے بعد ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات التاف گوھر کے ذریعے حقائق سے پردہ اٹھا کر مادر ملت کی ہر دل عزیزی کی تصدیق بھی کی مصنف نے تفصیل کے ساتھ فاطمہ جناہ رحمت اللہ علیہ کا اپنے بھائی کے ساتھ سیاست میں کردار اور ایک ایک واقعہ کو تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے اس کتاب میں فاطمہ جناہ کے جلسوں سے کیے گئے خطابات اور مخلف مواقع پر ان کے عوام کو دیئے گئے پیغامات کو بھی شامل دیا گیا ہے مصنف نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بہن فاطمہ جناہ کے لئے کہا ہے میری بہن فاطمہ نے طویل مدت تک میری خدمت کر کے اور مسلم خواتین کو بیدار کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا فاطمہ جناہ نے تحریک پاکستان کے مقاصد نظریہ پاکستان اسلام جمہوریت اور انسانی حقوق اپنے بھائی سے سکھے اور ان کے حصول و فروغ کے لئے مل کر جدو جہد کی جب وہ اکیلی رہ گئی تب بھی انہوں نے بھائی کی مشن کو جاری رکھا نہ کوئی اہدہ مانگا اور نہ ہی مراعات طلب کی بلکہ بار بار حکومتوں کو ان کا فرض یاد دلایا آپ رحمت اللہ علیہ ٹرینگرو میں نہیں بلکہ عام لوگوں میں رہ کر سیاست کرنے والی خاتون تھی اور یہ تربیت بھی انہیں اپنے بھائی سے ہی ملی اس کتاب میں مصنف نے تقسیم ہند کے بارے میں جو نقشہ کھینچہ ہے کاری اس کو پڑھتے پڑھتے محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھ رہا ہے مصنف نے جہاں مطرمہ فاطمہ جناہ کی ملک و قوم کے لئے قدمات کو بیان کیا ہے ادھر پاکستانی سیاست کے اتاہ چڑھاؤ اور مطرمہ فاطمہ جناہ کی وفات کے موضوع پر بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے الگرز یہ کتاب علمی اور تحقیقی اعتبار سے انفرادیت کی حامل ہے آج تک مطرمہ فاطمہ جناہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فاطمہ جناہ کے افکار و کردار کا ہم اثر سیاسی اور سمالی تحریکوں کے پس منظر میں تجزیہ بھی کیا گیا ہے ملک کے معروف علمی اور تحقیقی ادارے بیت الحکمت کے انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سٹیڈیز نے کتاب سرائے پبلیشر سے پرنٹ کروا کر اسے پیش کیا ہے اس کتاب کی زخامت جو ہے وہ چار سو چیالیس صفات پر مشتمل ہے اور اس کی قیمت سات سو روپے ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی